ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو آج ہم بنائیں گے سردیو کا سپیشل گاجر کا حلوہ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور سب کو بہت ہی پسند آتا ہے تو چلیے بناتے ہیں حلوہ اور ہاں گائیز اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہمیں ایک کڑھائی لیں گے اس میں ہم آدھا لٹر دودھ ایڈ کریں گے ابھی ہم نے جو کسی ہوئی گاجر ہیں وہ سب ایڈ کر دیں گے دودھ میں ابھی اس ٹائم پہ ہم جو گیس کی فلیم ہے وہ لو رکھیں گے ابھی اچھے سے سب کو مکس کر دیں گے تو دیکھئے گاجر ہیں ہماری مکس ہو چکی اچھے سے ابھی ہم گیس کی فلیم کو جو ہے میڈیم کر دیں گے اور اسے کنٹنیو شلاتے رہیں گے ہمیں گاجر کو دودھ کے ساتھ پکانا ہے جب تک یہ جو ہے سوفٹ نہ ہو جائے دیکھئے اس میں بوئل آ چکا ہے اس کو کنٹنیو چلاتے رہنا ہے ہمیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کا ٹوری ملک پاوڈر اس سے ماوے کا ٹیسٹ آتا ہے ابھی اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اسے لگاتا ہم چلاتے رہیں گے اور گیس کی جو فلیم ہے ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے جب تک دودھ جل نہیں جاتا گاجر میں تب تک ہمیں اسے کوک کرنا ہے تو دیکھئے دودھ جو ہے گاجر سے لگ بگ آدھا جو ہے جل چکا ہے اسے ہمیں کنٹنیو چلاتے رہنا ہے اس کی اچھی سی خوشبو بھی آنے شروع ہو گئی ہے اسے کنٹنیو چلاتے رہیں آپ تو دیکھئے لگ بگ ہمارا جو دودھ ہے گاجر سے جل چکا ہے اسے ہمیں کنٹنیو چلاتے رہنا ہے ابھی یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے گھی کا اسے ہمیں کنٹنیو چلاتے رہنا ہے اور گھی کے ساتھ اسے کوک کرنا ہے تو دیکھئے گھی بھی اس میں مکس ہو گیا ہے اسے ہم کنٹنیو چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے سے لگے نہیں گاجر ایک چمچ گھی اور ایڈ کر دیں گے گھی کو گاجر کے ساتھ اچھے سے مکس کر کے ایک دو منٹ کے لئے کوک کرنا ہے تو دیکھے اچھے سے کوک ہو گیا ہے گھی میں ابھی ہم ایک کا ٹوری چینی ایڈ کریں گے یہاں پہ چینی کو اچھے سے ملٹ ہونے تک مکس کرتے رہیں گے اور میڈیم رکھیں گے گے اس کی فلیم کو تو جو چینی ہے وہ مکس ہو گئی ہے اسے ہمیں تین سے چار ملٹ تک کھ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ کہ ہماری گاجر کا کلر ہے بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہے ابھی ہم یہاں پہ یوز کریں گے ڈرائی فروٹس آپ کچھ بھی اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹس میں تو یہاں پہ میں نے کاجو ڈیوز کیا ہے تو دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی سا ڈیلیشیس سا ہلوہ جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے تو ہمارا جو ہلوہ ہے ایک دم ریڈی ہے سرک کرنے کے لیے ای ہوپ گائز آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو